اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا آپ سب خیریہ وفیت سے آنگے دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ ویکیوم پمپ کے ساتھ ویکیوم کیسے کیا جاتا ہے چاہے وہ سپلٹ یونٹ ہو چاہے نون انورٹر یا انورٹر سپلٹ یونٹ ہو چاہے چلر ہو دو ٹن اور چا ٹن یا ریفریجیریٹر آ جائے اس کے بعد ہمارا ڈی فریزر ہے تو ویکیوم پمپ کے ساتھ ویکیوم کیسے کیا جاتا ہے آج ہم دیکھیں گے دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ویکیوم پمپ ہونا چاہیے اور پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سرکیسٹر ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے جو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نئی تمام آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی اور سب سے پہلے پہنچ سکیں دوستو پہلے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا کہ اپنا جو ویکیوم پمپ ہے وہ آن کر لینا ہے اور اس کی جو لائن ہے وہ گیج کی سائیڈ پہ لگانی ہے گیج کے کوئی ایشو نہیں ہے لو پریشر ہو یا ہائی ہو ایسی کے لئے ہو تو ہائی بھی چل جاتی ہے لیکن اگر ریفریجیرٹر ہے یا ہمارے فاس ڈی فریزر ہے تو اس کے لئے لو پریشر گیج ہونا ضروری ہے دوستو جو ویکیوم پمپ سے نکلے گی وہ ڈیریکٹ ہماری گیج میں لگ جائے گی اور جو گیج سے لائن نکلتی ہے وہ ہماری سرویس وال کے سیکشن پائنٹ پہ لگ جائے گی اس کو لگانے کے بعد ہم اپنا پمپ آن کر دیں گے اور جو گیج کی سائیڈ ہے جہاں سے ہماری گیج کلوز ہوتی ہے پریشر بند ہوتا ہے اس کو ہم کھول دیں گے تاکہ اس کا جو پریشر ہے وہ بلکل ہمارا راستہ بند نہ ہو اور گیج بھی کھولی ہو اور لائنیں وغیرہ کھولی ہو تاکہ ہمارے جو ایسی کے اندر ائر جا چکی ہے وہ ہمارا ویکیوم پمپ کیج لے اور ویکیوم ہمارا بہترین ہو دوستو جس طریقے سے ہمارا ویکیوم جو پروپر طریقہ ہے وہ یہ ہی ہے ہمیشہ ویکیوم پمپ کے ساتھ ہمیشہ ویکیوم کریں اور جو لائنیں وہ اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں تاکہ اس کے اندر لوزنگ وغیرہ نہ آ رہے دوستو جب بھی ہم ویکیوم کریں گے تو ہمیں ایل کی کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایل کی ہمیشہ بند ہی ہونی چاہیے ہمارے سرویس وال جو وہ دونوں ایل کی ہماری ٹائٹ ہونی چاہیے اور سیکشن پوائنٹ میں آپ نے لگانا ہے تاکہ اس کے جو ائرس ہے وہ بالکل اس کے اندر سے ختم ہو جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ جو زیرو سے جو نیچے پوائنٹ ہوتا ہے ہمیشہ وہ ویکیوم کا ہوتا ہے اگر نیچے سے ہماری سوئی نہیں جا رہی ہماری گیج لائن تو ہمارے ویکیوم پروپر نہیں ہو رہا اس میں کوئی ایشو ہے ویکیوم کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی جو گیج لائن ہے وہ لائنز وغیر اچھی طریقے سے ٹائٹ کریں اور ریفریجریٹر کا جو آپ کو پتہ میکسیمم ٹائم ہے وہ دس منٹ کر لیں پندرہ منٹ کر لیں یا بیس منٹ کر لیں تو ایسی کا بھی سیم یہی پروسس ہے بیٹر یہی ہے کہ بیس منٹ تک ہم ویکیوم کریں تاکہ ہمارا یونٹ بلکل کلیر ہو جائے اور اس کے اندر کوئی ایئر وغیرہ نہ رہے یہی سیم پروسس ہمارا ہے ریفریجریٹر دو ٹن کیابنٹ چاہ ٹن کیابنٹ جو کہ چیلرز میں آتی ہیں اور ڈومیسٹک لیول پہ کم اور انڈریسٹری لیول پہ زیادہ یوز ہوتی ہیں بہت اس کے پائپ کی لینٹھ بھی زیادہ ہوتی ہے جی تو دوستو ہمارا ویکیوم کمپلیٹ ہو گیا ہم نے چیک کیا لیا ہے ویکیوم ہمارا سٹینڈ تھا اب ہم نے سرنڈر کے ساتھ گیج لائن لگانی ہے ایک لائن جو ہماری سرنڈر کے ساتھ لگے گی دوسری تو آر ریڈی وال کے اوپر لگی ہوگی اور ہم نے پریشر کھول دینا ہے ریفریجرینٹ کھول دینی ہے اور ریفریجرینٹ ہم نے اتنی کھولنی ہے کہ جتنا ہمارا یونٹ بہترین ویکیوم کرے